آج سے پچاس سال پہلے سو سال پہلے ریڈیو غیر آنے سے پہلے کیا کسی کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ آج حاجی لوگ ذریجہ کے نو تاریخ میں سعودیہ کے حساب سے چاند دیکھنے کے وہ لوگ عرفہ میں ہیں کسی کو نہیں معلوم ہوتا تھا تو ہم آپ کو صحیح دلیل کی طرف واپس لوٹاتے ہیں دراصل اسلامی اور ہجری مہینے کی تائین اسلامی حکومتوں پر واجب ہے کہ وہ ان کی کچہری ہر مہینے کی تاریخ کو تائین کر کے لوگوں کے لئے اعلان کرے کیونکہ اس کے ساتھ اول تو روزے کا مسئلہ ہے پیار رسول نے واضح طور پر رمضان کے روزے کے بارے میں فرمایا ہے چاند دیکھ کے روزہ رکھو چاند دیکھ کے روزہ توڑو اگر چاند نہیں نظر آیا انتیس کے دن تو تیس تاریخ تک مکمل کر کے عربی مہینہ پھر دوسرے دن سے روزہ رکھو یہ حکم پوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے ہے اس میں کوئی شک نہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیارے رسول کے زمانے میں مدینے میں جب چاند دیکھا جاتا تھا تو پوری دنیا کے لوگ رکھتے تھے مدینے کے روزے کے ساتھ یا کیسے کرتے تھے ان کو تو حقیقت میں یہ چیز کہنا کی نہیں سب لوگ رکھتے تھے یہ بڑی غیر معقول بات ہے خبر کیسے لگے گی صرف مکہ اور مدینے میں فرق اتنا ہو جائے گا کہ اگر خبر دینے والا پہنچے مکہ جا کے خبر دینے کے لئے تو آٹھ دن کے بعد پہنچے گا اس وجہ سے جو اصل قائدہ ہے کہ ہر ملک کے لوگ دیکھ کر کے وہاں کی حکومت اعلان کرے کہ آج ہمارے یہاں چاند پہلے رجب کے مہینے میں سوموار کو پہلی تاریخ ہے اگرچہ مکہ میں اس سے پہلے منگل کو رہی ہو یا اتوار کو رہی ہو اس طرح ہر جگہ کی حکومت کے اوپر فرض ہے حکومت اسلامیہ کے اوپر کہ جہاں مطلع یعنی ایک جگہ سے دیکھنے کے بعد دوسری جگہ دیکھا نہیں جا سکتا ہے اس کی کیا مسافت ہو سکتی ہے اس کو علماء اور علماء فلک مل کر کے ایک انتظام کر سکتے ہیں کہ اگر مکہ میں دیکھا گیا تو اس کے سمت میں جتنے ہیں مکہ کے دائیں اور بائیں وہ دائیں اور بائیں مکہ کے اگر چہرہ مغرب کی طرف چاند جہاں سے نکلتا ہے ادھر موہ کر کے کھڑا ہو تو کتنی دور تک نظر آ سکتا ہے مکہ کا دیکھا ہوا چاند تو اس درمیان جتنے لوگ دیکھیں گے یا جن کو خبر پہنچے گی ان کو روزہ رکھنا کیونکہ مطلع ایک ہوا اور مطلع معنی چاند نکلنے اور چاند ڈوبنے کا اعتبار اس کی اصل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی امی نے قرآن مولا ابن عباس کو بھیجا مدی شام میں حضرت معاویہ کے پاس کسی کام کے لئے وہ کام مکمل کر کے واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے ان سے پوچھا کہ تم لوگوں نے چاند دیکھا وہاں تم نے چاند دیکھا کہاں دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے کس دن جبا کی دن سنیچر کی رات کو یعنی سنیچر کا پہلا دن تھا روزے کا تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہم لوگوں نے سنیچر کے دن اتوار کی رات کو دیکھا ہے تو ہم لوگوں کا روزہ پہلے پہلا اتوار کو ہوگا اگرچہ شاموالوں کا سنیچر کو ہے وَلَا نَزَالُوا نَسُومُوا برابر ہم روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک کی چاند نظر آئے یا تیس رمضان پورا کر دیں یہی حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ ان کا ہے یہ معنی ہے کہ یہی حکم دیا ہمیں پیر رسول نے گویا مطلع نکلنے اور ڈوبنے کا اعتبار ایک اصل ہے اسلامی مہینوں کے تائین میں اور اس کے پیچھے جو کچھ حکام ہو سکتے ہیں روزے کے یا پندرہ روزہ اور عید کے اسی طرح تیرہ چودہ پندرہ جو ایام بیض ہیں ان کی تائین کے لئے اسی طرح ذلہجہ کے مہینے میں عشرہ ذلہجہ کی جو فضیلت ہے اس کی تائین کے لئے اسی چاند کا اعتبار ہر ملک کو اپنے اعتبار سے کرنا ہے یعنی یہ کی یقیناً جس طرح نمازوں میں فرق مانتے ہیں کی نہیں سب اگر اس وقت سعودیہ میں دس بجے ہیں تو انڈیا میں ساڑھے بارہ بجے یعنی زہر کا وقت یا ہو جائے گا یہاں کے دس بجے وہاں ساڑھے بارہ بجے زہر کا وقت ہو جائے گا تو اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مکہ کے ساتھ ہر چیز میں چلنا چاہیے تو اپنی نماز بھی سعودیہ کے آج کل تو معلوم ہو جاتا ہے ٹیلی ایزن دیکھ رہے ہیں دس بجے پڑھنا شروع کر دیں اسی طرح چین والے بھی دس گھنٹہ پہلے ضابطہ اور قانون کا دین ہے جو تمام لوگوں کے لئے دنیا کے لوگوں کے لئے یا آئیہ الناس و انی رسول اللہ علیکم جمیر ہر ایک کے لئے پیارے رسول رسول ہیں اور ہر ایک کہاں کے لئے ان کا حکم ہے اور جب ہمیں ڈائریکشن حضرت عبداللہ بن عباس کے یہ ہدایت آپ کی حدیث سے ملتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ شام اور مکہ میں جو فرق ہوا اس طرح کا فرق اگر چاند کے نکلنے اور ڈوبنے میں کسی بھی ملک میں ہو رہا ہے تو ان کو اپنے چاند کے اعتبار سے پہلی تاریخ دوسری تاریخ نووی تاریخ دسمی تاریخ کی تائین کرنی ہے چودہ پتیرہ چودہ پندرہ یام بیس بھی اسی کی طرح اسی سے تائین کرنی ہے روزہ بھی اگر مکہ سے دو دن پیچھے دو دن پہلے ہو رہا ہے تو اپنے اعتبار سے اس کو کرنا کیونکہ یہی چیز اسی پر دین مکمل ہوا تھا اس زمانے میں تو جاننا مشکل تھا کہ مکہ سے اگر چلتے تو مدینے سے خبر دینے مکہ تو آٹھ دن کے بعد پہنچتے کس کو خبر لگتی البتہ یہ چیز رہی ہے کچھ علماء کا کہنا یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہر جگہ کے نوجوان چاند دیکھیں جہاں حکومتیں نہیں اپنا ہماری مدد کر رہے ہیں تو ہر جگہ ہر شہر میں نوجوانوں کی ٹیم ہو وہ جا کر کے دیکھیں اور آ کر کے علماء کی ٹیم کو خبر دیں علماء ایک اعلان کریں یہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ مسلمانوں میں کوئی اتحاد ہو یا خاص طور پہ جماعت اہل حدیث کا یہ فرض ہے جو حدیث پر عمل کرنے والے اور سنت پر عمل کو زندہ کرنا چاہتی ہے یہ انتظام پورے انڈیا میں یا پاکستان میں یا کہیں بھی ہوں وہ کریں اور یہ کہنا کی نہیں اب مکہ ہی اصل ہو گیا یہ یقینا پرانے زمانے کے عمل کے خلاف ہے اگر ایسا ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا اتنے دن ہوگا تو اس میں کیسے نماز پڑھو گی یہ بھی بتا دیا آپ نے تو پھر یہ بھی بتا دیتے صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں اگر تمہیں معلوم ہو سکے کہ مکہ میں جس دن عید ہو رہی ہے جس دن عرفہ ہو رہا ہے اسی اعتبار سے کرو ضرور بتا دیتے جب نہیں بتائے یہ سب اصولی مسائل ہیں ان کے روشنی میں اور متفقل مسائل ہیں تو یہ کہا جائے گا کہ ہر ایک کا مطلع اب اس کی تعین میں صرف اختلاف ہو سکتا ہے کہ مطلع کہاں سے شام سے مدینہ کا کتنا فرق تھا ایک ہزار میل کا اس طرح کے میلوں کا اندازہ کر کے دیکھا جائے کوشش کی جائے اگر وہاں نہیں نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آج وہاں چاند نہیں وہ لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اور پھر جنہوں نے دیکھا وہ رکھیں گے